اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چلیں جی صبح بخیر سب کو میں نے جوہنا ابھی بلوگ اپنا شروع کر لیا ہے اچھا ابھی میں ناشتہ کر رہی ہوں اب بچوں کو میں نے سکول بھی جوا دیا ہے اور یہ میں آپ لوگ کے ساتھ منڈے کی جوہنا روٹین شیئر کر رہی ہوں دن اتنے زیادہ کم رہ گئے ہیں اور کام جوہنا وہ حد سے زیادہ ہیں سلولی سلولی میں اپنے گھر کے بھی کام سیٹنگ کرتی ہوں اپنے پرسنل کام بھی بچوں سے ریلیٹیڈ بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب این ٹائم ہوتا ہے انسان ویسے ہی دماغ کام کرنا بندے کا بند کر دیتا ہے تو کوشش کرتی ہوں کہ میں جوہنا ون پائی ون ساری چیزیں سمیٹھوں آج میرے بہت سارے کرنے کا کام ہیں تو انشاءاللہ میں جو جو بھی کام کروں گی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تب تک کیلئے آپ لوگوں نے اپنی یہ ولوگ جوہنا بلکل کی سکپ نہیں کرنا کمپلیٹ دیکھنا ہے اور ہادی اینور آج پھر سکول نہیں گئی میری جو چھوٹے دیور کی بیٹی ہے کیونکہ اس کی طبیعت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہی بس آپ لوگ دعا کرئے کہ اس کا فلو جوہنا وہ ڈے بائے ڈے زیادہ ہو رہے اور رات میں شادی پہ گئی تھی اور شادی پہ جوہنا میں نے اسکیم کھالی تو فیلحال گلہ میرا بھی خراب ہے اس وقت ناشتہ کرنے کے بعد میں آگئی ہوں کچن میں کوکنگ میں نہیں کر رہی کیچن کا آج میرا نمبر تھا ہیلپر آئی تھی الحمدللہ شکر ہے میں تو کھڑی تھی برطن وغیرہ دھونے کے لیے کیونکہ میں نے کہا آج وہ بہت لیٹ آئی تھی ہیلپر بھی ہیلپر جب لیٹ ہو جائے انسان کی ہارٹویٹ ویلد ویسے یوں پر مینچے ہو جاتی ہے اللہ پاک ساری ہیلپروں کو سلامت رکھے تو آج ہی کہی تھی بیٹا آج ہوں ہم لوگ مل کے کچھ نے کچھ کر لیں تو میں کھڑی تھی کیونکہ برطن بہت زیادہ ہوتے ہیں صبح میں جو ہے تو بس ابھی میں نے ایک جو ہے وہ پور دھویا تھا سارا جتنا بھی سنگھ کے سامنے تھا اس کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ شکر ہے پھر ہیلپر آگئی تھی جب وہ آگئی تو میں باقی کام سے مٹنے لگ گئی تھی کچن کے آٹا برطن وغیرہ آٹا وغیرہ پانی بھرنا اور اس کے ساتھ کوکنگ کوکنگ جو ہے میں چھوٹی بہن کر رہی ہے آج کار ان پر بڑا ڈنڈا لگا ہوئے کہ یہ کوکنگ کریں کیونکہ جب اکثر اوقات انسان گھر پہ نہیں ہوتا تو بھئی انسان ہر عمر میں انسان کو سب کچھ آنا چاہیے اور کوکنگ اس میں سب سے پہلا نمبر ہوتا ہے تو وہ کوکنگ کر رہی اور اس نے بریسلٹ مجھے دیا تھا تو میں نے کہا چلو پہن کے ان کو بھی دکھا دیتے ہوں کیا بنا رہی ہوں یہ تو میں نے آپ کو بتایا نہیں کچھن میں کیا بنا رہی ہوں کچھن میں جناب میں بنا رہی ہوں آلو اور چکن بچے بہت تنگ کرتے ہیں روز آنا صرف ایک رٹ ہوتی ہے ہمارے گھر میں کھانے کو کیا بنا ہے سمجھ نہیں آتا سبزی منگوا تو سبزی جو ہے نا صرف میں کھاتی ہوں میرا جو ہے نا بڑا جو بڑی سسٹر کے جو ہسبر نے وہ کھاتے ہیں اور باجی کھاتی ہیں گھر پہ کوئی بھی سبزی نہیں کھاتا تو اس لیے باجی کیا کرتی ہیں کہ چکن ہی منگوا لیتی ہیں یا جو ہے نا مٹن یا بیف تاکہ بچے بھی خوش ہو جائیں اور جو ہے نا پیسے بھی زائے نا اور چیز پڑی فریجمنٹ ہے کیونکہ اب زیادہ تر بچے نا گھر پہ چکن کھاتے تو باجی نے کہا منگوا کہ تم لوگ اس میں شعبہ علو بنا لو اور بچوں کے لیے جو ہے نا سیٹنگ کر لو تو اس کی جو ہے نا بھنائی وغیرہ میں بھی کر رہی ہوں بہن اس وقت تک چلی گئی تھی اس کو پہلے اس نے سارا سیٹ اپ کیا پھر میں نے کہا چلو تم جاؤ میں ابھی فری ہوں میں یہی پہ بھنائی کرتی ہوں اور آج میں نے آپ لوگ کے ساتھ اپنی جو ہے نا ٹریول کی میک اپ کٹ شیئر کرنا ہے کمپلیٹ بلوگ کو ان تک لازمی دیکھئے گا کہ میں کس طرح کا جو ہے نا میک اپ کٹ کیری کروں گی یا ٹریول میں جو بھی میں بیگ اپنا لے کے جا رہی ہوں سفر کے لیے وہاں رہوں گی تو کتنے دنوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ کون کون سا سامان میں نے اپنے بیگ میں رکھا ہے اسینشل چیزیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں مست ان نیڈیڈ وہ ساری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا جی شکر ہے تھوڑا بہو جو ہے نا کوکنگ سے فارغ ہو گئی ہوں آٹا وغیرہ بھی میں نے گون لیا تو باجی نے کہا چلا تم جو بھی سمیٹا سمیٹی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے میڈیسنز کا یہ ڈرور کافی دنوں سے میرے نظر میں تھا کہ میں نے اس کو صاف کرنے اس پر اتن زیادہ گن جمع ہوا تھا اب میں اس کی صفائی وغیرہ کر رہی ہوں پہلے میں بلکل بھی میڈیسنز اپنے پاس نہیں رکھتی تھی لیکن دو تین بار اس طرح کی ٹریجڈی ہوئی ہے کہ آدھی رات میں ایک روم سے دوسرے روم میں جاؤ دوسروں کو ڈسٹرپ کرو باجی وہ میڈیسنز لے کے رات کو سوتی ہیں پھر ان کو میں ڈسٹرپ کرتی تھی کہ بھائی فائیکہ کی طبیعت خراب ہے عثمان کی خراب ہے آپ مجھے میڈیسنز دے دیں تو پہلے مجھے یہ پریشانی بہت زیادہ ہوتی تھی اب میں نے اس کے بعد کیا کیا مجھے سوچ آئی کہ اگر اتنا زیادہ مجھے شوق نہیں ہے میں خود لیتی ہوں نہ بچوں کو دیتی ہوں لیکن کم از کم چیزیں انسان کے پاس ہو تاکہ وہ کسی کو ڈسٹرپ بھی نہ کر سکے تو اس کے بعد سے میڈیسنز رکھنا میں نے شروع کر دی تھی اپنے ڈرور میں اور ابھی یہ حالت ہو گئی ہے کہ میڈیسنز ہی میڈیسنزیں یقین کریں بیماریاں وہ ختم نہیں ہوتی ہیں جب بھی بیمار ہو تو اگر آپ سیم دوائیاں دو تو بچہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا دوبارہ سے ہسپیٹل وزٹ کرنا لازمی ہو جاتا ہے اللہ پاک کرم کریں تو میں جتنی بھی ایکسپائر میڈیسن سے وہ ہٹا رہی ہوں اس ڈرور میں میں نے بچوں کو کبھی بھی اجازت نہیں دی جانے کی میں خود اس چیز کا خیال رکھتی ہوں ان کو میڈیسن خود دیتی ہوں اور آپ لوگ بھی اس طرح کوشش کیا کریں جو چیز ایکسپائروں سے ہٹا دیا کریں کہ اکثر اوقات جب پیرنٹس کرپے نہ ہو اور بچے جا کے دوائیاں لیں آپ کے ڈرور میں سے تو ان کو کیا پتا کہ ایکسپائری ڈیٹ اس پر منشن ہے یعنی وہ کوئی غلط چیز لے لیں تو اس چیز پر اپنے آپ کو بہت زیادہ خیال رکھا کریں میرے مامو کی بیٹی کو ایک بار اس کی امی نے بائی مسٹیکن ایکسپائر دوائی دے دی تھی اس کی طبیعہ وہ خراب تھی تو اس کے ایکسپائر دوائی لینے کے بعد اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی تین دن وہ ہسپرل میں وہ اکسیجن پہ تھی اور اس کی عمر اتنی چھوٹی تھی الحمدللہ شکر ہے اس نے ریکاور کر لیا تھا لیکن یہ ٹریجیڈی جو ہے نا وہ میری فیملی میں ہو چکی ہے تو میں نے کہا آپ لوگ کو بھی اویر کر دوں اور یہ جناب الحمدللہ شکر ہے سیٹ ہو گیا دو تین دوائیاں رہ گئی صحیح والی بقی اتنا سارا ملبا جو ہے نا وہ خراب رنکل ہے اس کو میں بھی ڈسکارڈ کر دوں گی بچوں کے آنے سے پہلے پہلے اگر انہوں نے دیکھا نا کہ میری ماں کا اتنا بڑا سٹوک لگا ہوئے دوائیوں کا انہوں نے پریشان ہو جانے ماں نے دوائیاں لینی نہیں ہوتی بس زمہ کرنی ہوتی ہیں لپاک سب کو دوائیوں سے بچائے مجھے تو اتنا ڈر لگتے ہیں الحمدللہ یہ ہو گیا ڈرن اچھا جی میں جو ہے نا ابھی آپ لوگا اپنا بیک دکھانے لگی ہوں تھوڑا بہت جو میں نے گاؤں کے لیے اپنا بیک پیک کیا ہے اسینشل چیزیں جو ٹریول میں انسان کو جس تیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آئی تھوڑ آئی نوٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے تو ابھی جو ہے نا میں آپ کو تھوڑی بہت چیزیں دکھاتی ہوں میں نے کیا کیا رکھا ہے اپنے ٹریول بیک میں یہ دو چیزیں بائر ہیں کیونکہ میں نے آپ کو تھوڑا سا میک اپ دکھانے سب سے پہلے تو بیک کا ٹور کروا لوں بیک میں جو ہے نا ایک عدد میں نے رکھا ہوا ہے یہ جو ہے نا ہینڈ کلچھ ٹھیک ہے یہ میں نے لیا تھا چیزیلی سینٹر سے اس کا کلر میں جو کافی اچھا لگا تھا کافی سپیشی ہے سے میں نے وہیں پہ اپنے دونوں موبائل فونز اس کے اندر ڈالے تھے اور چیک کیا تھا کہ اس کا کتنا سپیش ہے ابھی میں آپ کو جو ہے نا وہ اپن کر کے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ اندر سے دکھتا ہے اس میں آپ لوگ ایزیلی اپنی تمام چیزیں رکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا بہت چلر بھی رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر میرے ایک اور والٹ ہے جس میں میرے کارڈز آخر ہیں تمام چیزیں جو بھی ہوتی ہیں ضرورت کی اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے بیگ میں ایک دتکوم رکھی ہے ساتھ میں ایک کلچھر اور ایک پونی جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے لازمی اسنشل چیزیں ہیں ماسک دو دو رکھیں یہ میرے دونوں موبائل فونز کی کور اس آجی میں رکھا ہے اسمان کے لیے ایک اٹوائے اور یہ جو ہے نا پونیاں ہیں فائکا کے لیے میرے لیے ضرورت ہو ایک ہنکر چیف رکھا ہے اوری ٹود برش رکھا ہے اور دن یہ بینگلز میں نے رکھی ہیں اس کے بعد ایک عدد میں نے یہ ٹیلکوم رکھی ہے اور دن ایک کیس یہ چیزیں تھیں میرے بیگ میں بیگ بہت زیادہ سپیشیہ سے بیگ کے بارے میں جو لڑکی نیو دیکھ رہی ہیں ان کو اگر نہیں پتا تو یہ بیگ جو ہے نا میں نے گل احمد سے بائے کیا تھا اور اس کی ویڈیو میں نے اپنے ونٹر جو ڈریس ڈیزائن والی ویڈیو ہے اس میں ساری ڈیٹیل شیئر کی تھی جو بھی سٹف میں نے ونٹر کے لیے بائے کیا تھا اگر کسی نے دیکھنا کوئی انٹرسٹڈ ہو تو آئی بٹر میں آپ کو اوپر سائیڈ پر لنک مل جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھ لیجئے گا اور یہاں پہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں اس میں ڈالوں گی واپس اسی کے اندر ساری چیزیں ڈالنے کے بعد بھی اس میں کافی جہدہ سپیس ہے میں آپ کو اپنا میک اپ دکھا دیتی ہوں جو کہ میں نے رکھا ہے اپنے لیے ٹریول کے لیے تو بہت ساری لڑکی ہیں جو ہیں اس چیز پر بھی فوکس کر رہی ہوں گی پتہ نہیں آپ ہی کیا لے کے جا رہی ہوں گی اپنے ساتھ میں آپ کو اس کوپن کر کے دکھاتی ہوں ایک بار میں نے اپنے چینل پر آپ لوگ کے ساتھ میک اپ کٹ والی ویڈیو شیئر کی تھی اس میں یہ سیم پاؤچ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے تھے یہ بہت سبردست پاؤچ ہے اس میں سے سب سے پہلے نکلا ہے ہیئر پین اس کے بعد نکلی ہے جنہا میری گارنیر کی بی بی کریم اندر شیئر میڈیم ویچ اس ٹو ڈاک فور می اور اس کے ساتھ میرا ایسٹری لندن کا بلیک کاجل نکلا ہے ٹنکل ریزر بہت امپورٹن ہے لازمی اپنے بیگ میں رکھیے گا اور ایک عدد برش صرف اسے فیک برش اسے آپ پونٹو بھی کر سکتے ہیں ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک عدد لیکویڈ برش میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا یہ میرا فیوریٹ ہے اس کے بغیر میں بلکل بھی کوئی چیز نہیں اپلائے کرتی اس کے ساتھ میں نے اپنا یہ ایک کنسیلر رکھا ہے ہودہ بیوٹی کا اندر شیئر کارٹن کینڈی ساتھ میں نے اپنا ایک لپ شیئر رکھا ہے جو کہ میرا فیوریٹ ہے اندر شیئر ابو دھابی نکس کا بہت زیادہ دستی اگر کوئی لینے چاہتے ہیں بیگ گلری پر سیل ہے اس کے ساتھ میں نے دو چیزیں اپشن میں آپ کو دکھا دیتی میں نے کہا میں آپ کے ساتھ یہ لازمی شیئر کروں گی اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہودہ بیوٹی بہت زیادہ ایکسپینسف برینڈ ہے تو وہ مست جو ہیں اپنے لیے مس روز کا بائے کر لے کنسیلر فل کوریج بہت زبردست ہنڈرڈ پرسنٹ ریکمینڈڈ ہے فروم مای سائٹ تو آپ کو جو ہیں تھری ٹو فور ہنڈرڈ میں ایزیلی مل جائے گا آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے ساتھ میں نے ایک جو ہیں آئی شیئر اپ پیلٹ رکھی ہے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں میکپ ریولوشن کی تو یہ اس کے شیئرز ہیں بہت ہی زبردست یہ اس کے سارے شیئرز ہیں ٹھیک ہے اور بہت پیگمنٹڈ ایک ہی اس لیے میں نے یہ رکھی اس میں سارے نیوٹرل کلرز ہیں اس کے ساتھ میں نے ایک ادت آئے پرائمر رکھا ہوا ہے میں نے جونسنز کا بیبی ایلوشن اور یہ چھوٹا ہے تو ٹریول کے لیے بہت اچھا ہے اس کے ساتھ میں نے ٹوپ فیس کی رکھے ٹنٹیڈ مویسٹرائزر اس میں میرے شیئرٹ کونس ہے جلدی بتا دے بہن زیرو زیرو وان ٹھیک ہے یہ رہا کسٹرڈ یہ بہت اچھا ہے ایک اور ٹنکل ریزر کیونکہ یہ جتنے ہوں کم ہوتے ہیں اور اس کے اندر میں نے اپنی رکھی ہائی اند فاؤنڈیشن مطلب کے ہودہ بیٹیو اور نارز کو مکس کر کے میں نے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے اور یہ ایک بیوٹی بلینڈر جس کی حالت خراب ہو چکی ہے اس کو اگنور کریں ایک عدد شاپنر بہت ضروری ہے اور یہ والا مسکارا میرا فیوریٹ ہے بہت ضروری ہے پندرہ سو کی رینج میں آپ کو مل جاتا ہے ہائی بولیم دیتے ہیں مجھ جیسی لڑکی جس کے لیشز بہت کم ہیں ایک عدد میں نے آئی رولن رکھا ہے ٹھولی کامل بھائے ہانیا کا یہ جو ہے نا ڈالک سرکل وہ ہے وہ ہے اور جی کلی زونہ کا یہ بہت بہت فیوریٹ مطلب کے زیرو فائیو اس کا شیئرڈ ہے کسی لڑکی نے لینا ہو یہ لے لو بہت زبردستیز ہے اور اس کے بعد میں نے ایمیل اے کا اپنے پاس رکھا ہے لیکوڈ لپ انچیک ٹین ٹھیک ہے لیکوڈ بریش ہے یہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو یہ اتنی ساری چیزیں جو ہے نا وہ صرف اس پاؤس میں پڑی ہوئی تھی لٹریلی اس میں تھی ابھی میں اس کے اندر اپنا نیوٹروجینہ کا ہائیٹرابوس جیل میں نے چھوٹی سپورٹ میں ڈال لیا ہے اور ایک ہاتھ سے میں بند نہیں کر سکتی اس کو میں بند کر کے آپ کو دے یہ ہو گیا جی بند ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے کوئی ہے نا سمجھے میں نکال نہیں تو یہ بہت ایسی لی بند ہو جاتے یہ ہے جناب میرا ٹریول کا بیگ کے ساتھ اور اس بیگ میں جو جو بھی چیزیں ساری میں نے آپ کو دکھا دی ہیں چلیں جی بہت 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 چکری ہے میں اپنی کافی انجوائے کرنے لگی ہوں آپ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے کافوں کے ساتھ مصروف ہیں آپ لوگ انہیں میرا ولوگ دیکھا بہت بہت چکری ہے اللہ حافظ اپنا بھرپور خیال رکھئے گا دعا میں آدھا